موسیقی اے بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نحمتوں کے بارے میں بے خبر رہو تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسو ملعون ہے اور نہ کوئی رون قدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسو خداوند ہے نحمتیں تو ترہ ترہ کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے اور خدمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے اور تاثیریں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام انائت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق کسی کو موزوں کی قدرت کسی کو نبوت کسی کو روحوں کا امتیاز کسی کو ترہ ترہ کی زبانیں کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث فہرے آمین میرے عزیزوں آج ہم روح کس کی نعمت پر غور کریں گے اور وہ نعمت ہے شفا اور موجزات کی نعمت جب ہم ان آیات کو جو مقدس پالوس تصول ہیں کرنتس کی قلیس کا کو پہلا خط لکھتے ہوئے لکھی جب ہم ان آیات کو خداون کے کلام میں دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں اس میں ان آیات میں ہمیں نعمی آیت کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق کونسی توفیق شفا دینے کی توفیق اور آگے لکھا ہے کسی کو موجزوں کی قدرت دو مختلف چیزیں ہیں پہلی بات یہ کہ شفا اور دوسری بات یہ کہ موجزوں کی قدرت اور آج ہم مل کر اس بات کو دیکھیں گے اور اس بات کو شکھیں گے کہ شفا اور موجزہ میں کیا فرق ہے اکثر ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں عبادات میں جب ہم کروسٹز میں اور ایسے شفایہ عبادات میں جاتے ہیں ایسے فیسٹیولز میں جاتے ہیں تو ان کے اشتہارات پر لکھا ہوتا ہے آئیں اور اپنا موجزہ لے لیں آئیں اور شفا پہا جائیں شام شفا شفا کی دوپہر ایسے نام ہمیں پروگرامز کے ملتے ہیں اور جب لوگ ایسی عبادات میں جاتے ہیں شفا بہالی کا کام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے شفا کیوں نہیں ملی مجھے میرا موجزہ کیوں نہیں ملا میرے جیزو ان باتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداون کے کلام سے واقف ہوں خداون کا مندہ مقدس پالوس بارویں باب میں کرنتسکی کلیسا کے نام لکھے گئے پہلے خاط کے بارویں باب میں وہ روحانی نعمتوں کی بات کرتا ہے کن کی بات کرتا ہے روحانی نعمتوں کی بات کرتا ہے ساتھ میں خداون کا مندہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں ان روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر نہیں رہنا روحانی نعمتوں کے بارے میں کیا نہیں رہنا بے خبر نہیں رہنا اور بے خبر رہنا یہ ہے کہ جب ہم پورے طور پر واقف نہیں ہوتے جب ہماری زندگی میں پورا علم ہمیں نہیں ہوتا کہ یہ نعمت کب ہے کب ملے گی اس نعمت کا مطلب کیا ہے خداون کا مندہ یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں بے خبر نہ رہو بہت سے لوگ ان چیزوں سے بے خبر ہیں اور کیوں وہ بے خبر ہیں خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ غیر قوم والے ہیں اور وہ گنگے بتوں کے پیچھے جاتے ہیں گنگے بتوں کے پیچھے ہمارا خدا بڑا چاگیت ہم گاتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں لیکن ہمارا خدا وہ سنتا بھی ہے وہ بولتا بھی ہے ہمارا خدا گنگا نہیں وہ بہرا نہیں وہ سنتا بھی ہے وہ بولتا بھی ہے وہ اپنے کلام دیتا ہے تاکہ اس سے ہم جان سکیں اس سے ہم واقف ہو سکیں کہ روحانی نعمتیں کیسی ہیں اور ہمیں ان سے باخبر رہنا ہے بارویں باپ سے لے کر چودویں اب باپ تک جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خداون کے بندہ مقدس پالوس نے بارویں باپ سے چودویں باپ کے اندر روحانی نعمتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے اور ان باتوں پر خداون کے بندہ نے بحث کی ہے یہ خط جب کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھا گیا تو اس کے لکھے جانے کا مقصد یہ تھا کہ خداون کا بندہ انہیں سمجھا سکے اور انہیں بتا سکے اور ان کی اصلاح کر سکے کہ وہ چیزیں جو ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں وہ چیزیں جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ان پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی زندگی میں کچھ ایسی استلاحات کی انہیں ضرورت ہے خداون کا بندہ اس خط کو لکھتے ہوئے ان کی اصلاح کرتا ہے تاکہ وہ خداون میں اور زیادہ مضبوط ہوں جب ہم شفاہ اور موجزہ ان دونوں کو علیدہ کرتے ہیں اور اس کے فرق کی بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہم چونک اٹھتے ہیں اور بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں ابرتے ہیں تو اگر ایسے سوالات آج آپ کے ذہن میں بھی ابرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ آج کے پیغام کو غور سے سنیں تاکہ آپ اس پیغام کو سننے کے وسیلہ سے شفاہ اور موجزہ کے فرق کو جان سکیں لفظ شفاہ انگریجی زبان میں اسے ہیلنگ کہا جاتا ہے آج کالی جو عبادت ہوتی ہیں بڑی بڑی عبادت انہیں کہا جاتا ہے ہیلنگ کروسیڈ لفظ کروسیڈ کا مطلب ہے جنگ ہیلنگ کروسیڈ اگر ہم اس کے مطلب کو دیکھیں تو یہ اس عبادت سے بلکل مختلف ہیں دوسری بات ایسی دعائیہ تقریبات کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پریئر فیسٹیول ہے فیسٹیول میلے کو کہا جاتا ہے ہم اسے دعائیہ تقریب تو کہہ سکتے لیکن فیسٹیول نہیں کہہ سکتے پہلی بات تو ہمیں اپنی ایسے لوگوں کا اپنی گرامر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ دعائیہ سروس ہو سکتی ہے سنڈے کی سروس ہو سکتی ہے دعائیہ تقریب ہو سکتی ہے لیکن فیسٹیول نہیں ہو سکتا فیسٹیول کا جو اردو ترجمہ ہے وہ میلہ ہے دعایاں میلا نہیں لگتا وہاں پر عبادت کیلئے جاتے ہیں اور جب ہم لفظ شفا کی بات کرتے ہیں تو شفا کے لئے جو انگریزی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ہیلنگ اور شفا کسی چیز کو ہم کہتے ہیں جب جسم کے کسی حیثے کو دیکھا جائے جسم کا کوئی حیثہ کوئی ٹیشو کوئی جسم کا حیثہ وہ درست کام نہیں کر رہا اور مثال کے طور پر بازو ٹھیک ہے کام کرے ایک دم بازو کام کرتا کرتا رک جاتا ہے سردرد بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بیمار جو ہے وہ بیمار سے بیمار ہوتا جا رہا ہے جب اس کے لئے دعا کی جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو ہم اسے شفا کہتے ہیں اور یہ شفا کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو بتدریج عمل پذیر ہوتا ہے شفا کے اندر جب ہم کسی بیمار کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے کہ یسو کے نام سے شفا پہو تو یہ عمل بتدریج ہے نہیں آہستہ آہستہ انگریزی میں سے کہتے ہیں گریجولی یہ عمل اس کی زندگی میں ہوتا ہے دعا کروائی جاتی ہے اور وہ شخص آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جب ہم موزہ کی بات کرتے ہیں میریکل کی بات کرتے ہیں تو میریکل کا مطلب ہے مافوکل فطرت کام وہ چیز جسے فطرت سوچ نہیں سکتی وہ چیز جو فطرت کے خلاف ہے مثال کے طور پر کوئی انسان ہے اس کی بازو یا کٹ گئی ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا کوئی شخص اس کے لئے دعا کرے اور اس کی انگلی جو کٹی ہے وہ بالکل نئی انگلی آجائے یہ موزہ ہے اگر کوئی شخص کوئی انسان مر گیا ہے دعا کی جائے اور وہ زندہ ہو جائے یہ موزہ ہے اگر کوئی بدرو گرفتہ ہے بدرو کسی سے نکل نہیں رہی یسو کے نام سے اسے حکم دیا جائے اور وہ بدرو اس جسم کو چھوڑ جائے تو یہ موزہ ہے وہ کام جو انسان سے نہیں ہو سکتا اناثر قدرت پر اختیار چلانا اور ان کاموں کا پورا ہونا یہ موزہ ہے اور ایک فوری اور مکمل شفاہ کونسی شفاہ ایک فوری اور مکمل شفاہ جو میڈیکل یا انسانی سوچ سے باہر ہو یہ موزہ ہے بہت سے لوگ وینٹی لیٹر پر ہوتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے اور کہتے جی اب اس نے نہیں بچنا اب آپ اس کے لئے دعا کرنا شروع کریں وہ شخص جس کے علاق جس کو علاق لگا دیئے گئے ڈاکٹر دکھا دیا کہ یہ نہیں بچے گا لیکن اس کے لئے دعا ہو وہ کام جو انسان کے لئے ناممکن ہے ممکن ہو جائے تو یہ موزہ ہے اب ہمیں موزے میں اور شفاہ میں تھوڑا سا فرق جاننے کے بعد یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ موزہ کیا ہے اور شفاہ کیا ہے شفاہ یہ ہے کہ وہ آدمی وہ شخص جس کے لئے دعا کی جائے چھوٹا کوئی مسئلہ ہے وہ اس سے شفاہ پا جاتا ہے سردرد ہے بازو میں درد ہے جسم کا کوئی پٹھا کوئی عیسیٰ رک گیا ہے یہ شفاہ ہے مثال کے طور پر کوئی شخص سفر کر رہا ہے ابھی پچھلے دنوں میں میں نے ویڈیو دیکھ کی ایک 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 سیڈنٹ ایک شخص وہ موٹر وی پر سفر کر رہا تھا تو کیا ہوا کہ اس نے اپنی گاڑی ایک سو بیس پر جا رہا تھا اقدام اس نے بریک لگائی تو بریک جب وہ فنس گئی پچھلے ٹائر جو ہیں وہ رک گئے لیکن اگلے ٹائر وہ چلتے رہے اور زور لگا اور گاڑی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی وہ آدمی اکیلا جا رہا تھا لیکن اس نے چونکہ سیڈ بیلٹ باندھا تھا تو گاڑی جب دو حصوں میں گئی تو اگلا حصہ جو وہ چلتا گیا اور ایک جگہ پر جا کر وہ نیچے گر گیا پچھلا حصہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا موٹر وی پر اسلامباد لاہور موٹر وی میں لیکن جب اس شخص کو نکالا گیا تو وہ شخص بلکل ٹھیک تھا یہ ہے موجزہ یعنی وہ کام اب یہ تو سوچا جا سکتا ہے گاڑی ٹوٹ گئی ہے دو حصوں میں چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بچے گا نہیں لیکن وہ انسان بچ گیا یہ موجزہ ہے کوئی شخص بدرو گرفتہ ہے دنیا کے لوگوں نے جواب دے دیا کہ یہ ازاد نہیں ہو سکتا یہ کام ناممکن ہے لیکن جب اس کے لیے دعا کی جائے وہ بدرووں سے رہائی پائے بدرو گرفتہ شخص بدرووں سے ازاد ہو جائے تو یہ موجزہ ہے اور اگر کوئی شخص کسی کے سر میں درد ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کے سر کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ شفا ہے اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے یہ شفا ہے یہ چیزیں یاد رکھیں اب ہم آگے جب بڑھیں گے تو شفا کا عمل یہ کسی دوائی سے کسی ڈاکٹر سے جسم کا کوئی حصہ رکا ہے کسی کے مالش کرنے سے بھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے شفا اس سے بھی مل سکتی اسے خداون مختلف طریقوں کو شفا دینے کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن موجزہ نہ قدرت موجزہ نہ شفا جو ہے اس میں خداون خدا خود خود موجود ہو کر اس چیز میں انوالو ہوتا ہے شفا اور موجزہ جب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں تو ان دونوں میں واضح فرق ہے آئیں ہم تین حوالہ جات اس وقت میں دیکھیں گے اور وہ حوالہ جات پہلا حوالہ مرکس کی انجیل اور اس کے آٹھویں باب اس کے دسویں باب کی اکاون اور باون وی آیات ہیں مرکس رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا دسویں باب اور اس کی اکاون وی اور باون وی آیات خداون کے کلام میں لکھا ہے یسو نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے لیے کروں کہ میں تیرے لیے کروں اندھے نے اس سے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں یسو نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا وہ فل فور بینہ ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہو گیا فوراً بینہ ہو گیا یعنی اس کی بینائی اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی فوراً وہ بینہ ہو گیا اور راہ میں جہاں پر یسو جا رہا تھا وہ یسو کے پیچھے ہو لیا دوسرا حوالہ یہنہ کی انجیل اس کے نومے باب کی چھٹی اور ساتھویں آیت ہم دیکھیں گے یہنہ کی انجیل اس کا نومہ باب اور اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت یونہ کی انجیل اس کا نومہ باب اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت خوراں کے کلام میں لکھا ہے اس نے کہا جا شلوخ جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوز میں دھولے پس اس نے جا کر دھویا اور بینہ ہو کر واپس آیا یہاں پر ہم یہ ذکر ملتا ہے کہ یسو مسیح اس سے بھیجتے ہیں کہ جا کر اپنی آنکھوں کو دھولے اور اس سے پہلے ہم یہ ذکر ملتا ہے کہ یسو مسیح نے زمین پر دھوکا مٹی سانی اس کو اس اندھے کی آنکھوں پر لگایا اور اس کے بعد کہا کہ جا جا کر حوز پر کیا کر لے دھولے اور لکھا کہ پھر وہ بینہ ہو گیا تیسرا حوالہ مرکس رسول مرکس کی انجیل اس کی بائیسویں آیت سے پچیسویں آیت مرکس کی انجیل اس کا آٹویں باب اس کی بائیسویں آیت سے پچیسویں آیت میں لکھا ہے پھر وہ بیعت سیدہ میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گوہن سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اسے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت اور آگے لکھے اس نے پھر دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غوث نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا تین موجزات ہیں اور تینوں میں تین اندے ہیں جن کو یسو مسی نے شفا دی ہے اور ان تینوں حوالاجات کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک بڑی عجیب سی بات انسانی فطرت میں رہتے ہوئے نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ یسو مسی نے موجزات کیوں نہیں کیا ابھی میں نے موجزے کی تعریف بتائی کہ ایک دم میں جو انسان سوچ نہیں سکتا وہ ہو جائے شفا ایک ایسا عمل ہے جو فوری طور پر نہیں ہوتا بلکہ ایسا ایسا گریجولی ہوتا ہے اس میں دوسری چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے عدویات انسان اس میں استعمال ہو سکتے ہیں یسو مسی نے اس جگہ پر موجزہ کیوں نہیں کیا اس نے شفا دیا وہاں پر اور یقین طور پر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر یسو مسی چاہتے اور وہ کہتے جیسے ہم نے دسویں باب میں پڑھا تو یسو مسی کہتے کہ بی نہ ہو جا جا تو وہ بی نہ ہو جاتا لیکن یسو مسی نے ایسا کیوں نہیں کیا ہمیں دو اہم باتیں ملتی ہیں پہلی بات یہ کہ یسو نے تھوک کر مٹی کو سانا اس کو گیلا کیا اور دوسری جگہ پر ہمیں یہ ذکر ملتا کہ یسو نے دو بار دو بار اس پر ہاتھ رکھے ایک بار پہلے کہا اس نے کہا جی نہیں آدمی نظر تو آتے لیکن درختوں کی طرح ہیں پھر دوسری بار یسو مسی نے شفا اسے مکمل کامل شفا اسے دی ایسا خلاون یسو مسی نے کیوں کیا پہلی بات یہ کہ بھیڑ ہر وقت یسو مسی کے پیچھے ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک استاد تھا اور بارہ شاگرد جو یسو مسی نے جن کو چنا تھا وہ بھی ہر وقت یسو مسی کے پیچھے ہوتے تھے یسو مسی انہیں یعنی بھیڑ کو اور اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ شفا کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کچھ وقت کے لیے انتظار بھی کرنا پڑے گا ہمیں پرانے ایدنامہ میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جہاں پر خدا نبیوں کی وسیلے کام کرتا ہے لیکن نبی بھی چاند چیزوں کو چاہتے ہیں اگر ہم سارپت کی بیوہ کے جو ایک بیوہ عورت ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو دیکھیں ایلیا ان کے گھر پر ہے اور ایلیا ان سے روٹی مانگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کپی تھیل کی ہے اور مٹھی بر آٹا ہے تو خداون کا بندہ ہی کہتا ہے کہ اسے اس کو لاؤ اور میرے لئے پکاؤ انہوں نے کہا نہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر ہم نے تجھے دے دیا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے خداون کے بندہ نے کہا میرے پاس لاؤ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے خداون کے بندہ کو بنا کر اس صورت نے دیا اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب انہوں نے بات مانی تو خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے گھر میں سے ان کی کپی میں سے تیل بھی ختم نہیں ہوا جب تک باہر لوگ بھوکے مرے تھے اور نہ آٹا ان کے گھر میں سے ختم ہوا خداون خدا ہمیں شفا اور برکت دینا چاہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا کام پورا کریں اکثر اوقات ہم خادمین کو تو یہ کہتے ہیں اکثر اوقات ہم لوگوں سے خداون کے لوگوں سے تو درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پادی صاحب ایلڈر صاحب میرے لئے دعا کریں لیکن ہم اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہوتے خداون یسو مسیح نے جس کو بھی شفا دی ساتھ میں سے یہ بھی کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کر دیا اچھا کر دیا تجھے شفا اس وجہ سے ملی ہے اور کیوں یسو مسیح نے ان تینوں موجزات میں ایسا کیا تاکہ لوگ یہ جانے کہ انہیں اپنے شفا کے کام کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کے لئے خداون یسو مسیح کے حکم کو ماننا پڑے گا مرکس کی انجیل اس کا دسویں باب اس کی اکاون اور اکاون اور باون ویں آیات جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے خداون یسو مسیح نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اندھے نے اس سے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں کلام میں لکھا ہے کہ یسو مسیح نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کر دیا اچھا کر دیا اور وہ فل فور بینہ ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا خداون یسو مسیح جب وہ ہمیں شفاہ دینا چاہتے ہیں شفاہ جب ہم حاصل تو کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں کہ دعا میں گئے ہیں پادی صاحب ہاتھ رکھیں تو ساتھی شفاہ کا کام میری زندگی میں پورا ہو جائے اگر میں نے کچھ سوچا ہے کہ خداون میں اتنا ہدیہ اتنا نظرانہ تجھے دوں گا دوں گی میں نے دے دیا تو دوسرے لمحے ہی سب کچھ میری زندگی میں ٹھیک ہو جائے میرے جیزو اکثر اوقات خداون یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں شفاہ دینے میں کچھ وقت دے تاکہ ہم اس کی زندگی کو ہم اس کی دیوئی زندگی کو اور اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں خداون کے کلام میں یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیہ کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداون کے نام سے تیل مل کر بیمار کے لیے دعا کریں اور آگے لکھا ہے یہ نہیں کہ تیل ملیں گے پادی سبان ایلڈ سبان آ کر تو وہ شفاہ پا جائے گا کلام میں لکھا ہے اگر کوئی بیمار ہے شفاہ پانا چاہتا ہے خادمین کا کام ہے وہ اپنا کام کریں لیکن جس نے جس کو شفاہ چاہیے اس کیلئے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے کیا کرے اپنے گناہوں کا اکثر اوقات ہم نے بہت ساری بیماریاں خود گھیر کر اپنے پاس بٹھائی ہوتی ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے مجھے یہ تجربہ ہوا سہی وال میں ایک گھر میں نوجوان بیٹی جو شاید اس وقت میٹرک میں تھی اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی آج سے پانچ سال پہلے کی بات ہے تو اس بیٹی کو بدرو وہ گرفتہ ہو گئی اس کو یہ مسئلہ ہو گیا اور وہ گھر یہ کہتا ہے جی ہم کہیں گئے بھی نہیں نہ ہم نے ایسے کسی عبادت میں شرکت کی لیکن گھر میں بیٹی ڈرنا شروع ہی ڈرتی ڈرتی یہ مسئلہ ہو گیا اور جو بدرو اس کے اندر تھی جو بدروہ اس کے اندر تھی وہ اندر سے بولتی بھی تھی اس کی زبان میں وہ بات بھی کرتی تھی اور کیا ہوا کہ جب ہم ان اس کے والدین سے پوچھا تو اس کے والد نے کیا کہا کہ اور سے سنیے گا اس کا والد وہ سیول آسپٹل میں ایک ملازم ہے اس کے والد سے پوچھا تو انہوں نے ہم نے کہا جی آپ کو یہ ایسا کام تو نہیں کرتے کوئی جادو کوئی ایسی چیز آپ نے کسی کے لیے دعا تو نہیں کر دی انہوں نے کہا جی نہیں دعا تو نہیں کیتی میں پازی صاحب پر ساڑے خاندادوں نا خداولوں ایک چیز ملی ہے میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے دوسرے خادمین بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے ددری ہو کانوں کی پیچھے تو اگر ہم اپنی زبان کی اوپر اپنی انگلی لگائیں لب اس کے گلہ کر کے یہاں پر لگا دے تو وہ شفاہ پا جاتا ہے میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا جی ہے ساڑے وڈ ڈیکن دے نے اصل میں یہ ایک ٹونہ تھا جو ان کی زندگی میں خاندان در خاندان اور نسل در نسل چلتا آ رہا تھا اس شخص نے جب اس کسی شخص کو ایسے لگایا تو وہ شخص جس بیماری میں یا وہ بہن جس بیماری میں گرفتار تھی وہ صرف بیماری نہیں بلکہ وہ بدرو گرفتار تھی اور بدرو کی وجہ سے اس کی زندگی میں بیماری تھی شاید وہ ٹھیک ہو گئی یا نہیں ہوئی لیکن اس کے اپنے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا اکثر اوقات شفاہ میں وقت اس لیے بھی لگ جاتا ہے تاکہ ہم اس گناہ کو جانتے ہوئے اپنی زندگی میں سے اسے ختم کریں خدا ونیسوسی نے جب یہاں پر شفاہ دی ہمیں کلامی ذکر نہیں ملتا کہ اندھے جن کو شفاہ مل رہی ہے ان کی زندگی میں ایسا کچھ ہے لیکن یسو مسیح ان کو شفاہ دیتے ہوئے ہمیں اس بات کو سکھانا چاہتے ہیں کہ شفاہ اگر ہم نے پانی ہے تو ہمیں کچھ وقت لگے گا تاکہ ہم مکمل شفاہ پائیں اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست اور ٹھیک کرنا پڑے گا یہ ہنہ کی انجیل اور اس کا نومہ بہاب اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت میں ہمیں جنم کے ایک اندے کا ذکر ملتا ہے جنم کا اندہ یہ وہ اندہ تھا جنم کا اندہ وہ ہو سکتا ہے یا ہوگا جو پیدا ہوتے ہی اندہ اس دنیا میں آئے یعنی پیدا ہوا تو اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی کچھ بچ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں میری نظر تھوڑی کمزور ہے اور مجھے انہ کا استعمال کرنا پڑتا لیکن پہلے ایسی نہیں تھی پڑھنے کے بعد کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ ہوا لیکن بہت سے ایسے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی اندے ہوتے ہیں اور یہ اندہ بھی ایسا ہی اندہ تھا جو جنم کا اندہ تھا شاگرد یسوسی سے کہتے ہیں کہ یہ اندہ پیدا کیوں ہوا کیا اس نے کوئی گناہ کیا کیا اس کے ماں باپ نے اس کے والدہ نے کوئی گناہ کیا تو کلام میں لکھا ہے یسوس نے کہا نہیں یہ اس لئے اندہ پیدا ہوا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو تاکہ کیا ہو خدا کا جلال پھر یسوسی نے اس کے لئے زمین پر تھوکا شاید کوئی غیر مذہب کا شخص یہ سنے تو اس کو عجیب معلوم ہو لیکن یسوسی کو ایسا کرنا کیوں ضروری ہوا تاکہ وہ ہمیں سکھا سکے کہ دعا کے ساتھ ہمیں کچھ دنیاوی چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے یہاں پر جس اندہ کا ہم نے ذکر پڑا مرکز کی انجیل میں اور اس کے دسویں باپ میں لکھا کہ یسوس نے اس سے کہہ دیا کہ جہا تیرے ماں نے تجھے اچھا کر دیا اور کلام میں لکھا کہ وہ فل فور کیا ہو گیا بینہ ہو گیا کیا ہو گیا وہ لیکن یہاں پر جو یہنہ کی انجیل میں جنم کا اندہ ہے کلام میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یسوس نے زمین پر پہلے تھوکا مٹی کو سانہ گیلا کیا اور گیلی مٹی پکڑ کر جو تھوک والی تھی اس کی آنکھوں پر لگائی اور یہ جنم کا اندہ ایسا تھا جس کے یہ پنجابی میں جو ہماری آنکھ میں اندر کالا جو حصہ جس کو پنجابی میں ہم ڈیلا کہتے ہیں اس کا یہ نہیں تھا بلکہ سفید حصہ تھا اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی آنکھ کے اندر موجود ہی نہیں تھا تو یسوس نے بہت سے مفسر اس بات کو کہتے ہیں کہ یسوس نے مٹی کے ساتھ انہیں بنا کر اس کی آنکھ میں لگایا اور ہاتھ رکھا اور کہا جا کر دھولے تو جب وہ جا کر شلوخ کے حوض میں جا کر اپنی آنکھ آنکھوں کو دھوتا ہے اندہ ہاتھ پہر مارتے چلا جاتا ہے وہ جو واپس آ جاتی ہے اور وہ جس کی آنکھیں پہلی سفید تھی اب اس کی آنکھوں میں پنجابیم جیسے کہتے ہیں ڈیلے وہ بھی آ گئے یہ سمسی اکثر اوقات شفا دیتے ہوئے دنیاوی چیزوں کو جس میں دوائیاں بھی ہیں عدویات بھی ہیں خداون خدا انہیں بھی ہماری شفا کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کیونکہ جو لوگ عدویات بناتے ہیں جو لوگ دوائیوں کو بناتے ہیں ڈاکٹرز ہیں انہیں بھی اکل اور فہم خدا نے بخش رکھا ہے خداون اکثر ہمیں شفا دینے کے لیے وہ عدویات استعمال کرنے کے لیے بھی ہمیں وقت دیتا ہے تاکہ ہم انہیں بھی استعمال کر سکیں تاکہ ہم مکمل طور پر شفایہ بھو سکیں اور اکثر اوقات اس اندے کی طرح جو اندہ ہے اور یسو کے پاس آتا ہے اکثر اوقات وہ کہتا ہے دوائیاں بھی نہیں کھانی پڑتی اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے ہمیں اس موجزہ میں جو یونہ کی انجیل اس کے نومے باب میں ہے ہمیں مٹی کا ذکر ملتا ہے کہ مٹی اس کی آنکھوں پر لگائی گئی اور تیسرے موجزہ میں جو مرکز کی انجیل اس کے آٹھویں باب کی بائیسویں اور پچیس بائیس سے پچیسویں ایات میں ہے ہم یہ ذکر ملتا ہے کہ شفا ملے میں بنائی واپس پوری بنائی واپس آنے میں ابھی کچھ وقت لگ رہا ہے پہلے خداون یسو نے ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کیا تو دیکھتا ہے اس نے کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں لیکن وہ مجھے درختوں کی طرح نظر آتے ہیں یسو مسیح نے دوبارہ ہاتھ رکھا اور پھر اس نے کہا کہ اب اس نے کہا میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں اجسر اوقات جب یسو ہمیں شفا دیتا ہے جب وہ شفا کا کام ہماری زندگی میں کرتا ہے تو وہ کچھ وقت ہمیں دیتا ہے تاکہ اس وقت میں ہم خداون کی قدرت کو اور بہتر طور پر اپنی زندگی میں دیکھ سکیں ان تین موجزات میں ان تین شفا کے کاموں میں ہمیں موجزہ اور شفا کا واضح فرق ملتا ہے موجزہ یہ وہ ہے جو کہ ہمیں مرکس کی انجین اس کے دسوے باہ میں ملتا ہے ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا گو کہ باقی دو بھی موجزہ ہی ہیں لیکن اس میں موجزہ نہ شفا ہے لیکن یہ صرف موجزہ ہے شفا مل رہی ہے لیکن موجزہ نہ شفا ہے کہ موجزہ بھی ہے لیکن شفا ہے کہ بتدریج گریجولی ان کو شفا مل رہی ہے اور آج اس سے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ اکثر جب ہم عبادات میں آتے ہیں اکثر جب ہم اپنے لئے دعا کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے اکثر اقاد ایسا نہیں ہوتا خداون اکثر ہمیں اس وقت میں سے گزار کر ایمان میں اور مضبوط کرنا چاہتا ہے اکثر خداون اس وقت میں ہمیں رکھ کر ہمیں اور زیادہ مضبوطی بخشنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس میں مضبوط ہو سکیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں اور چند ہی سیکٹس میں موجزہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں شفا اور بحالی جب خداون دیتا ہے تو شفا دینے کا طریقہ کار اس کا اپنا ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلان ہی بہادت میں گیا پادی صاحب نے مجھ پر ہاتھ رکھا میں وہاں پر گئی میرے لئے دعا ہوئی اور مجھے ایک دام بھی شفا مل گئی اس کے لئے خداون کا طریقہ مختلف ہے آپ کے لئے یا میرے لئے خداون کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے ہم سب کو ایک ہی پلڑے میں نہیں ڈال سکتے اور ہم کیوں نہیں ڈال سکتے کیونکہ شفا دینے کی قدرت میرے پاس نہیں شفا دینے کی قدرت جو شخص آپ پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہا ہے اس کے پاس نہیں بلکہ شفا کی قدرت کس کے پاس ہے خداون یسو مسیح کے پاس موجود ہے طریقہ کار اس کا استعمال ہوگا لیکن اگر وہ اس وقت میں سے اس پروسس میں سے اور اس طریقے میں سے ہمیں گزارتا ہے تو ہمیں کبھی بھی بے دل نہیں ہونا بہت سے لوگ وہ ایک دفعہ دعا کر رہتے ہیں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ شفا نہیں ملتی بالی نہیں ہوتی وہ خدا کو چھوڑ کر مزاروں پر جانا شروع کر دیتے ہیں تویز دھاگوں والوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے اصل میں خداون ہمیں سکھانے کے لیے اس وقت میں سے میں گزارا ہوتا ہے لیکن ہم نے چونکہ بچپن سے یہ پڑا اور یہ سنا کہ یسود انعال ہو تشفا مل جاندی ہے آج ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ایک ہی بار دعا کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے جن کے لیے روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے جن کے لیے زیادہ وقت دعا میں گزارنا پڑتا ہے تب جا کر بحالی کا کام ان کی زندگی میں ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف کسی دعا کرنے والے کا ایمان صرف دعا کرنے والے کا ایمان ہی ضروری نہیں بلکہ وہ شخص جو اپنی برکت کو لینا چاہتا ہے اس کا ایمان ہونا بھی ضروری ہے یسو نے کہا مرکس کی انجیل اس کا دسویں باب اس کی باونوی آیت پہ لکھا یہ سمسی نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کر دیا یسود و شفا کا منبع ہے شفا تو نکلتی اس سے ہے لیکن اگر شفا لینے والا ایمان رکھ کر آیا ہی نہیں اس کا ایمان ہی نہیں تو شفا اسے کیوں کر اور کیوں کر ملے گی ہم بیماریوں سے نجات مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں دعا سب سے پہلے ہے لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے خدا نہ خواستہ اگر کرونا ہو گیا اور سانس نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کر اس شخص کے لیے دعا کریں بلکہ جو میڈیگل کی فسیلٹیز ہیں ہمیں انہیں بھی استعمال کرنا ہے ہم اسے آکسیجن دے سکتے ہیں ہم اس کے لیے عدویات کا استعمال کر سکتے ہیں دعا پھر بھی پہلی جگہ پر ہی ہے لیکن یہ سب چیزیں ہیں اور یہ سب وسائل بھی خداوند کی طرف سے ہیں اور یہ اس لیے ہیں تاکہ ان سے بھی خداوند کے نام کو جنال ملے ہمارے بہت سے عزیز ہیں جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری ہم کس کی کرتے ہیں سب بولیں کس کی کرتے ہیں خداوند یسو کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو عبادت کرتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو لیکن بیچ میں دعائیوں نے بھی کام کی ہوتا ہے کیا کبھی کسی نے دے گا کسی دوائیوں کی خالی پڑیاں سامنے رکھ کر ان کے لیے بھی تعلیاں بجوائیوں کسی ڈاکٹر کے لیے بھی تعلیاں بجوائیوں ہم مسیحی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ عدویات بھی اگر خداوند نہ چاہے تو وہ ہمارے لئے شفاہ کا باعث نہیں بن سکتی اگر خداوند کی مرضی نہیں تو کسی انسان کو آکسیڈن جتنی مرضی لگائی رکھیں وہ انسان بچ نہیں سکتا جب تک خداوند کی مرضی نہ ہو تو ہمیں آج روحانی نیمتوں کے بارے میں نہانی نیمتیں جو خداوند کی طرف سے ہیں ہمیں ان کے بارے میں نواقف نہیں رہنا اور کیوں نہیں رہنا خداوند کے مند یہ کہتا ہے کہ ہم گنگے بتوں کے پیچھے چلنے والے نہیں بلکہ اس خدا کے مانے والے ہیں جو سنتا بھی ہے اور کیا کرتا ہے بولتا بھی ہے آج میری خداوندس یہ دعا ہے کہ وہ شفاہ جس کا کام آج بہت سی زندگیوں میں جاری ہے وہ شفاق عمل ان کی زندگیوں میں مکمل ہو اور وہ زندگیاں جنہیں آج محجزہ کی ضرورت ہے خداون ان کی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق محجزہ کرے اور ان سب سے صرف اور صرف خداون کے نام کو جلان ملے خداون ہم سبوں کے ساتھ ہو آمین